ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز کنسیڈر ہوگی اور جیسے اتنی شادی جب ہو جاتی ہے لڑکا لڑکی پہلے لڑھا لڑھا ایک ایک لڑھا لڑھا آئیڈنٹیٹی ہے ہے نا لڑکی لڑھا 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 لیکن جب میریٹ جو ہو جاتی ہے تو وہ دونوں یک جان یک کالب ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا حال چالیں جی اچھا ابھی چپٹر نمبر ٹو کرنا ہے اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور شروع میں تو یہ بڑے آسان سان چیزیں ہیں یہ سیٹس ہے شروع میں اور یہ سیٹ آپ نے پہلے بھی پڑا ہوا ہے لیکن اس کو ذرا اور تفصیل سے ڈیٹیل جو ہیں یہ چیزیں آئیں گی اور یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اسی کی بیس پہ اگلی جو ایکسرسائزز ہیں وہ جس میں ٹیبلز وغیرہ بنانے ہیں وہ ساری اسی کے بیس پہ چلتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ انفرمیشن ہمیں ساری ہونی چاہیے اب دیکھیں اس میں ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو یہ ڈیٹیلڈ چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اب دیکھیں سب سے پہلے کہ سیٹ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں پہلے بھی پڑا ہوگا آپ نے پھر دوبارہ سے آپ کے mind میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے ایک کلیکشن ہے سب سے پہلے تو چیز ہے کلیکشن چیزوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے لیکن کیا ہے well defined ہونا چاہیے یہ ہم سکس سیون ایٹ سے یہی پڑھاتے آ رہے ہیں کلیکشن ہو چیزیں اکٹھی ہو مجموعہ ہو لیکن ایسی چیزیں ہوں جو well defined ہو جن کا properly پتہ ہو ہمیں کہ ہاں بھائی یہی چیزیں ہیں ہر بندہ اس بات پہ متفق ہو کہ ہاں یہ یہ چیزیں ہی سیٹ کا حصہ بن سکتی ہیں اس کی بڑی اچھی ایک مثال ہے جو میں اپنے باقی سٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں کہ آپ کے کلاس کے اگر کہا جائے کہ شرارتی بچے جو ہیں ان کا ایک سیٹ بنائے تو میں جو سیٹ بناؤں گا کوئی اور بنے گا آپ بنائیں گے کوئی اور بنے گا آپ کا جو دوست بنائے گا کچھ اور ڈیفرنٹ بنے گا کیونکہ شرارتی بچے میرے نزدیک کوئی اور شرارتی ہے آپ کے نزدیک کوئی اور شرارتی ہوگا تو یہ well defined نہیں ہے لیکن اسی کے against اگر یہ بنایا جائے کہ کہا جائے کہ بھئی پچھلی جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں first second third count آیا اس کا سیٹ بنائے تو وہ سارے بچوں کو پتا ہوگا بھئی یہ one ہے یہ number two ہے یہ number three ہے تو وہ well defined ہے سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں تو اس طرح سے کر کے سیٹ کی یہ definition بنتی ہے اب دیکھیں ایک سیٹ کو show کرانے کے تین ظاہر ہے کہ یہ طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک descriptive ہے جس کو ہم اردو میں بیانیاں طریقہ کہتے ہوتے تھے اور یہ بڑا سمپل ہے describe کرنا explain کرنا واضح کر دینا کسم ورڈز کے اندر الفاظ میں بیان کر دینا ٹھیک ہے ایک سیدھی line لکھ دینای the set of natural numbers ٹھیک ہے قدرتی عداد کا set ایک line لکھ دینا تو یہ کیا ہے descriptive method ہو جائے گا پھر tabular ہے جو سب سے مشہور اور important آئی ہیں سب سے زیادہ use اس کو کیا جاتا ہے کہ جس میں table بنایا جاتا ہے جس میں یہ calling کے چیزیں لکھی جاتی ہیں listing of elements جیسے natural numbers ہیں تو one two three four five لکھیں گے تو وہ natural numbers ہوں گے تو ایک دو تین کی شکل میں اور bracketیں لگا کے لکھ دینا وہ tabular form ہوتا ہے اور set builder form جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ طریقہ ہوتا تھا x such that x belongs to n اور اس طرح سے کر کے اس میں ایک special characters اور symbols use ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ابھی آگے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی example ٹھیک ہے تو set builder میں ہم کیا کرتے ہیں using کرتے ہیں symbols کو اور letters کو ٹھیک ہے ان کا combination ملا کے تو ہم نے وہ بنانا ہوتا ہے تو یہ بھی آگے اس کی example آپ کو نظر آ جائیں گی اچھا کچھ مشہور جو set ہیں اور ان کی پہچان جو ہے یہ ہونی بہت ضروری ہے natural numbers کو ہم capital n سے show کراتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی set کا جو نام رکھتے ہیں capital نام اس سے نعیم سے شروع ہوتا ہے capital جو ہماری a b c ہے اس سے ٹھیک ہے تو natural numbers capital n ہیں وہ one سے شروع ہوتا ہے one two three whole number جو ہے مکمل اداد وہ w سے start ہوتے ہیں اور وہ کہاں سے ہے zero one two three اس طرح سے integers z ان کو z سے show کراتے ہیں اور integers میں سارے numbers آ جاتے ہیں plus والے بھی سارے minus والے بھی سارے اور zero بھی ساتھ involve ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی سارے ہمارے پاس numbers ہیں سب کو involve کر دیں تو وہ کیا ہے integers ان کے لئے special نام رکھا ہوئے اور z سے represent کرتے ہیں z کے اندر دو چھوٹے اور بن جاتے ہیں z plus اور z minus والا plus والا یہ ہے کہ آپ plus one plus two وہ لے لیں z minus والا یہ ہے کہ minus one minus two لے لیں لیکن mostly اب ہمارے پاس جو بھی use ہونا ہے وہ صرف z نے use ہونا ہے پھر odd number ہیں odd number کو ہم o سے represent کراتے ہیں plus minus one plus minus three plus minus کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ وہ plus میں ہے ایک دفعہ minus میں بھی ہے plus minus five odd numbers کن کو کہتے ہیں جو دو کے table میں divide نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور ظاہر ہے اس کے اُلٹ even numbers ہیں even number کو e سے zero plus minus two plus minus four جو two کے table میں آ جائیں ٹھیک ہے اور اس میں zero کو بھی ساتھ involve کرتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ zero جو ہے وہ even numbers کے اندر آتا ہے odd میں نہیں آتا یہ بڑی important چیز ہے اور سب سے important یہ ہمارے ہے کیونکہ یہ ہم ان کے numbers نہیں لکھتے ان کی values نہیں ہوتی لیکن q کیا ہوتا ہے rational number اور اگر آپ یاد ہو جو math hub 9-10 میں پڑھ کے آئے ہیں تو وہاں پہ rational number کی definition ہوتی تھی chapter 2 میں 9th class کے chapter 2 میں تھی تو rational number کیا ہے p over q یعنی کسی بھی number کو جس کو بٹے میں لکھ سکیں over میں لکھ سکیں وہ rational number ہوتا ہے جیسے 5s 6 ہے جتنے بھی natural numbers ہیں سب کو over میں لکھ سکتے ہیں جیسے 4 ہے نا تو 4 over 1 کر دیں تو پھر بھی تو 4 ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں rational number جن کو over میں لکھا جا سکتا ہے اور ظاہر ہے اس کے اُلٹ ہے irrational number q dash اس سے representation ہے اور یہ پھر کیا ہوتے ہیں not equal to p over q جن کا بٹا نہیں بنایا جا سکتا جیسے پائی کی ویلیو ہے 3.14 15 اور وہ آگے چلی جاتی ہے پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے کسی چیز کا under root لینا ٹھیک ہے اب اب 2 کا جذر لینا 3 کا جذر 5 کا 6 کا 7 کا under root سب کا لینا تو یہ under root والے اکثر جو ہیں وہ ہمارے irrational ہوتے ہیں اور پھر ان دونوں کو ہی کٹھا کر دیں real numbers ان کو ہم کہتے ہیں r سے شو کراتے ہیں جس میں rational اور irrational کو ہم پھر union لے لیتے ہیں یہ rational اور irrational وہ ہی ہیں ناتک اور غیر ناتک جنہوں نے اردو میں پڑا وہ ان کو پتا ہوگا ناتک کیا ہیں اور غیر ناتک کیا ہیں یہ وہ چیزیں ہیں پھر ایک یہ concept آئے گا آپ کے سامنے equal sets کون سے ہوتے ہیں اور equivalent set کون سے ہوتے ہیں equal set وہ ہیں جو ہر لحاظ سے برابر ہیں a اور b آپ اس میں برابر ہیں for example a set کے اندر ہے 1,2,3,4 اور b set کے اندر لکھا ہے 4,1,2,3 چیزیں آگے پیچھے کر دیں ہیں لیکن ہے وہی ساری چیزیں وہی 1,2,3,4 اس میں وہی 1,2,3 اس کے اندر ہے اور ہیں ایک جتنی تداد تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں لیکن اسی کے against equivalent ہے equivalent میں یہ ہوتا ہے کہ equal ہونا ضروری نہیں ہے مثلا ایک set کے اندر ہے 1,2,3,4 اور دوسرے set کے اندر ہے a,b,c,d دونوں میں 4,4 element ہے basically تداد برابر ہونے ضروری ہے تداد برابر ہو تو وہ equivalent ہوتا ہے equivalent کے لئے ہم یہ symbol use کرتے ہیں یہ بیچ میں ایسے کر کے لئے لگ دیتے ہیں یہ ایسے بھی ٹھیک ہے مطابقت بھی صحیح ہے 1,2,1 correspondence ہوتی ہے کیونکہ چار ادھر ہیں چار ادھر ہیں تو ایک ایک کا جوڑا بن جائے گا تو اگر ایک ایک کا جوڑا بن رہا ہو تو وہ equivalent ہوتا ہے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں پھر اس میں concept ہے order of a set order of a set basically بڑی simple سی چیز ہے جو میں سنگلے ٹون ہوگا اور empty set بھی ہے کیونکہ اب یہ تداد کے حساب سے چل رہے ہیں تو empty میں کیا ہے تداد کوئی نہیں کوئی element ہی نہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں empty set اور پھر ایک finite اور infinite میں فرق بھی پتا ہونا چاہیے finite جس قردوں میں محدود کہتے ہیں یعنی ایسی نہریں کتنی ہیں تو یہ ساری چیزیں گھنی جا سکتی ہیں تو یہ کیا ہوں finite اور infinite لا تداد جس کو گھنا نہیں جا سکتا جو بھی ہم یہ دیکھیں پیچھے set بنائے ہیں تو ان کے آگر ڈاٹ ڈاٹ کر دیتے ہیں اور اس کا end کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم infinite کہتے ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا آسمان کے ستارے سمندروں کے اندر مچھلیاں جو ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے ہماری گنتی سے باہر ہو جاتی ہے دو تین چیزیں اور ہیں سب سیٹ ہم نے پڑے تھے سب سیٹ کیا ہوتا تھا تھا ایک بڑے سیٹ کے بناتے تھے ون ہے تو ون کا ایک سیٹ ہے سیٹ آگے سمجھاؤں گا کیسے بنتے ہیں اس طرح سے چھوٹے جو بنایا جاتے ہیں سب سیٹ کہتے لیکن سب سیٹ کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ایک پرابر سب سیٹ ہوتا ایک ایک امپرابر ہوتا پرابر یہ ہے کہ جتنے بھی چھوٹے سیٹ ہم بنائے بڑے سے تو وہ سارے پرابر ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سب سیٹ بناتے ہیں تو ایک سب سیٹ ایسا بناتے ہیں جو وہی سیٹ کو دوبارہ کاپی کیا جاتا ہے جو سوال میں ہے اسی کو دوبارہ کاپی پیس کر دیتے ہیں تو وہ والا چونکہ وہی چیز آجاتی ہے تو اس سے چھوٹا نہیں ہوا اسی کے برابر ہوا تو اس کو پھر ہم ایم پر کہتے ہیں تو ایک سیٹ جو ہے وہ ایم پر ضرور ہوتا ہے باقی جتنے بھی سب سیٹ بنے ہوں اور پھر ظاہر ہے کہ پاور سیٹ بنایا جاتا تھا پاور سیٹ کیا ہوتا ہے ظاہر ہے جتنے بھی آپ نے سب سیٹ بنائے ہیں ان کو ایک بڑے سیٹ کے اندر لکھ لیں تو وہ پاور سیٹ ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کنسپٹ یہ بھی تھا یونیورسل یا آخری چیز ہے کہ یونیورسل سیٹ کیا کچھ بیک گراؤنڈ آئیڈیا ہو گیا اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز ہے ہماری 2.1 اور اس کا جو پہلا question ہے write in set builder notation یہ set builder notation میں لکھنا ہے اور جو ہمیں سوال دیکھیں question number one کا پہلا part دیا ہے یہ one two three up to a thousand تک لکھا ہے سا طریقہ ہے ہمارا tabular farm اس کو ہم سیٹ builder میں لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے جتنے بھی اس کے اندر رکن ہیں ان سب کو ہم x سے ریپریزنٹ کراتے یہ پہلی بات تو یہ ہے جو بھی سوال آج x نے آنا ہی آنا یہ مسٹ ہوتا ہے سمجھ آگی اب اس کو پڑھتے ایک ایسے ہے x such that کے لیے ایک ٹیڑی چھوٹی سی لائن ہوتی ہے یہ لگائی جاتی ہے ہمیشہ ہر سوال میں لگائیں گے x such that پھر دوبارہ x x x ہے such that x belongs to n یہ ساتھ بتانا ہوتا ہے جا رہے ہیں ایک ہزار تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ x کی جو ویلیو ہے وہ ایک ہزار سے چھوٹی ہے یہ دیکھیں کونہ کونہ چھوٹے کو شوق کراتے ہم اس کو ایسے پڑھتے x is less than یہ less than ہے and equal ہے اس کے lesser بھی ہے اور اس کے ایک ہزار کے تو بلکل سیکھ ہے ایک ہزار بھی اس میں آ رہے اور ایک ہزار سے چھوٹے بھی آ رہے تو اس لئے ایسے یہ علامت لگا کے کونے والی اور اس کے ساتھ نیچے ایک لائن یہ بھی لگاتے ہیں تو اس طرح سے کر کے یہ ہماری وہ پوری انفرمیشن ہو گئی تو یہ دو باتیں ہیں ایک یہ تک اور ایک یہ والی اس کو اور کہتے ہیں یہ جو ہے اس کو اور یا ان میں اردو ساتھ آجاتی ہے ورنہ فرس تیر میں ظاہر ہے ساری انگلیش میڈیا میں آپ کا بارال کیسے پڑھیں گے پورا ایکس سچ دیٹ ایکس بیلانگ سٹو ان ایکس 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 سٹو ایکس ایکس سٹارٹ اگلا دیکھیں سیکنڈ پارٹ زیرو سے سٹارٹ لے رہا تو یہ سمجھ آگئی کہ یہ ہول نمبر ہیں و ٹھیک ہے تو ہم یہ شروع میں لکھیں گے ایکس سچ دیٹ ایکس تک جا رہا ہے ہنڈر تک تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ سو اور سو سے چھوٹا ہے ایکس is less than and equal to ہنڈر یہ اگلی انفرمیشن آ جائے گی تیسرا پارٹ دیکھیں زیرو سے سٹارٹ لے رہا لیکن سات پلس مائنس ون پلس مائنس دو ہے تو یہ یہ کیا ہوگا z integers کو z سے شوک رہتے ہیں ایکس سچ that x belongs تو یہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے یہ پہ تھوڑی کے تو اس کے درمیان میں zero ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ zero سے پیچھے left side پہ ساری minus کی values ہوتی ہیں اور آگے کی طرف جو ہمارا یہاں کہیں آ رہا ہوگا اور minus کے ایک ہزار پیچھے جا کے بن رہا ہوگا تو پھر وہ minus کے ایک ہزار کے بعد آگے سے ہمارے پاس یہ دو ہیں plus کا ایک ہزار اور minus کا ایک ہزار zero نہیں لیمٹ لینی کیونکہ zero درمیان میں آتا ہے minus کا ایک ہزار بہت پیچھے جاتا zero میڈ میں آتا ہے تو اس لئے ہم لکھیں گے ایک سچ that x belongs to z and x is greater than and equal to greater kisses greater minus ایک ہزار وہ آپ نے یہاں لکھ دینا اور lesser kiss ہے plus کا ایک ہزار کیونکہ پلس کے ایک ہزار سے چھوٹی ویلیوز ہیں تو اس طرح سے کر کے اور ساتھ ظاہر ہے وہ خود بھی شامل ہیں تو دیکھیں ساتھ ہم نے یہ علامت بھی لگانی ہوتی ہے کہ وہ بھی شامل ہیں چیزیں ٹھیک ہو گیا اگلا پار دیکھیں zero سے لے کے کدھر کو جا رہا ہے minus 500 تک جا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں بڑی کون ہے اور چھوٹی کون ہے zero بڑا ہے minus 500 سب سے چھوٹا ہے کیونکہ پھر وہی بات ہے zero سے پیچھے کی طرف ہے minus والی values تو minus میں ویسے بھی ٹوٹ کا یاد رکھیں جو بڑی ہوتی ہے اتنے ہی وہ چھوٹی ہوتی ہے minus میں تو پھر ہم دیکھیں لکھیں x such that x belongs to z پھر وہی میں نے آگے پیچھے کر دیا پتانے یہ کیسے میں نے کیا ہے x such that x belongs to z اور and یہاں آتا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور x is less than and equal to zero zero کے برابر اور zero سے چھوٹے minus کی طرف جانے جیسے یہ minus کی طرف جا رہے اور greater سے minus 500 سے minus 500 سے بڑھا minus 500 سے بڑھے آگئے پھر ہو جائے گا minus 500 minus 4 99 and so on ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا 4 بن جاتا ہے number 5 دیکھیں 100 100 2 ہے اور ظاہر ہے 100 سے لے کے 400 تک جا رہے اور ظاہر ہے 100 سے لے کے 400 تک یہ ہمارے natural numbers ہی ہیں x such that x belongs to n and یہ صحیح ہو گیا یہ مائنس 100 سے لے کے minus 500 تک ہے اسی طرح سے بس سمجھ لیں چیز کو الٹا کر لینا ہے یہ آپ کو بڑی لگ رہی ہے 500 لیکن اس میں چھوٹے ہونا ہے ٹھیک ہے باقی وہ ہی لکھیں x size that x belongs to z and x is less than and equal to minus 100 minus 100 سے lesser and x greater than and equal to minus 500 سے بڑی بڑی ویلیوز ہیں اور minus 100 سے چھوٹی ویلیوز ہیں ٹھیک ہو گیا آگے 7 اللہ دیکھیں چار نام لکھے ہیں پشاور لاہور کراچی کوئٹا اور یہ نظر آرہا ہے کہ چاروں ہمارے جو صوبے تھے ان کے capital سٹیز ہیں ایکس سچ that x is a capital city of provinces of پاکستان چھیک ہے نا کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے کیسے ہم اسے شوق رائیں گے اسی طرح سے یہ جنوری جون اور جولائی ہے تو یہ تین مہین کون سے ہیں جے سے شروع ہونے والے تو ہم لکھیں x such that x is a month starting with letter j جو letter j سے start ہو رہے صحیح ہو گیا اور پھر یہ جو 9 والا ہے اس کو دیکھیں the set of all odd natural numbers odd بھی ہوں لیکن natural numbers بھی ہوں natural numbers تو وہ ہی ہیں جو n سے شروع ہونے سارے لیکن odd بھی ہوں تو اس کو ابھی ایسے ہی لکھ دیں گے کیونکہ اس کو دوسری طرح لکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ infinite ہے اس کی limit کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو بس پھر ایسے statement لکھ دیں گے کہ odd ہیں لیکن natural numbers ہیں 10 والا part دیکھیں the set of all rational numbers ریشنل numbers ہیں تو ریشنل number ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس کو Q سے represent کراتے ہیں تو x such that x belongs to Q تو بس کیونکہ اس میں اگلی information نہیں ہے کہ کہ سارے بس Q لکھ دیں گے کافی ہے اسی طرح آگے دیکھیں the set of all real numbers between 1 and 2 real number کون سے تھے جس rational بھی ہوتے irrational بھی ہوتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھ یاد رکھنا ہے کہ 1 اور 2 کے بیچ میں number ہے عام routine میں کیا ہوتا ہے ایک اور دو کے درمیان کوئی number ہوتا نہیں ہوتا کیونکہ ایک کے بعد تو دو آجاتا ہے لیکن جب یہ rational اور irrational اور real کی بات کی جائے تو اس میں سارے آجاتے ہیں اشار یہ 0.1 0.11 0.001 یا بٹے والے کہہ لیں 1 over 5 1 over 9 1 over 100 تو یہ بے شمار ہوتے ہیں جتنے بھی number ہیں بٹے میں number بنانے لگیں تو ایک بٹا ایک ایک بٹا دو ایک بٹا تین یہ تو چلتا چلا جاتا ہے تو اس لیے یہ ایسے number ہوتے ہیں جو infinite ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پہ بریکٹ لگا لیں کہ ایکس چھوٹا ہے دو سے اور بڑا ہے ایک سے اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے بیچے نیچے لائن نہیں لگائی کیوں کیونکہ وہ لائن کیا بتاتی ہے کہ یہ دونوں شامل ہیں لیکن یہ دونوں شامل نہیں ہیں اس نے کہ ان کے between میں کیا ہے ان کے درمیان کیا ہے خود ان کو نہیں شامل کرنا تو یہ یاد رکھ رکھ لیں جتنے انٹیجرز انٹیجرز گاں سے تھے z ایک ہزار سے چھوٹا ایک س لیس دن کون کون لیسر کو کہتے ہیں ایک س لیس دن ون تھوزن ڈ ایک س گریٹر دن مائنس ون ہند مائنس ون ہند سے بڑھے باس اس طرح سے کر جائے گا ہمارا question number one question number two کرتے ہیں write in descriptive and tabular form اب اس نے ہمیں سوال سیٹ بیلڈر کی فارم میں دیا تو کہتا ہے اس کو convert کریں descriptive میں بھی یعنی کہ سیدھی statement لکھیں اور tabular form یعنی کہ ایک proper جو طریقہ بریکٹیں لگا کے اندر ان کی values لگا کے وہ دونوں چیزیں بنائیں اب اس کو پڑھیں x such that x belongs to n مطلب پتا چل گیا کہ یہ natural numbers ہیں and x is less than or equal to 10 x جو ہے 10 سے چھوٹے اور اس کے برابر ہے تو 10 اور 10 سے چھوٹے natural numbers وہ لکھنے ہیں اب پہلے اس کو دیکھ لیں دیکھیں 10 اور 10 سے چھوٹے 1 2 3 4 5 10 تک تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بن گیا tabular form اور اس کی جو descriptive لکھنی ہے تو 10 سے چھوٹے natural numbers ہیں تو ہم لکھیں گے ایک جملہ set of first 10 natural numbers ہے نا set of first and natural numbers second دیکھیں پڑھیں اسے x x that اس کو پڑھنے کی ضرور نہیں ہوتی یہ دیکھا کریں کہ کس belong long کرتا n natural numbers ہیں اوکی ہو گیا آگے کہ کہتا x چھوٹا ہے کونہ ہے تو چھوٹا ہے 12 سے اور 4 سے بڑھا 4 اور 12 کے درمیان set of natural numbers between 4 and 12 صحیح ہو گیا اور 4 اور 12 کے بیچ میں 5 سے شروع ہوں گے کہ 4 اور 12 نہیں آئے 5 6 7 اور 11 تک تو ٹھیک ہے اوکی ہو گیا تیسرے والے کو دیکھیں x such that again یہاں سے دیکھیں z z کیا ہے integers سارے values plus والی بھی minus والی بھی لیکن کیا اس نے information دی ہے کہ 5 سے چھوٹا ہے اور minus 5 سے بڑھا ہے تو minus 5 سے بڑھا number 4 اور دیکھیں plus کا 5 بھی نہیں آیا کیونکہ ان کے between اس نے کا ہے تو descriptive form میں اس کو لکھیں گے set of integers between 5 and minus 5 ظاہر ہے وہ between کا لفظ use کریں گے کیونکہ 5 اور minus 5 کے درمیان ہے 5 اور minus 5 نے نہیں آنا تو اس لئے between 5 and minus 5 4 والا پارٹ دیکھتے ہیں اسے پڑھیں x such that x belongs to e e کیا ہے even numbers ٹھیک ہے نا دو کے table میں جو آتے ہیں and information یہ ہے x is less than and equal to یہ ایسے پڑھنا ہے کہ 4 سے چھوٹا بھی ہے لیکن 4 کے برابر بھی ہے 4 نے استعمال ہو جاتا پیچھے تو اس لیے 4 ہی آنسر اس کا آنا ہے تو یہ دیکھیں اس کا tabular form ہے وہ 4 لکھ نمبر لے لیا پانچمہ part دیکھیں x such that x belongs to p p کون سے ہوتے ہیں prime numbers مفرد اداد اردو میں ہم کہتے تھے prime numbers وہ number ہیں جو اپنے ہی table پر divide ہوتے ہیں کسی اور table پر نہیں آتے جیسے 13 ہے 19 ہے 17 ہے تو یہ کسی اور table میں کٹتے نہیں ہیں اس کے بہاڑے میں آتے نہیں ہیں تو اس لئے یہ سارے prime numbers ہوتے ہیں تو prime number ہیں لیکن ساتھ information کیا ہے x is less than 12 12 سے چھوٹے جتنے بھی prime numbers ہیں set of prime numbers less than 12 ٹھیک ہے سدھی سدھی بات لکھ جب table form میں لکھنا ہے تو جو actual values ہیں وہ ہم لکھیں گے prime number یاد رکھیں ہمیشہ 2 سے start لیتے ٹھیک ہے 2 کے بعد 3 ہے پھر 5 ہے 4 نہیں لکھا کیونکہ 4 جو 2 کے table میں آتا 5 کے 7 ہے 11 ہے یہ صرف اپنے table پہ آتے 6 والا part دیکھیں x such چھوٹا ہونا چاہیے 12 سے اور بڑا ہونا چاہیے 3 سے 3 اور 12 کے درمیان والے odd numbers between 3 and 12 اور 3 اور 12 3 سے آگے کیا ہے 5 7 9 11 اور 12 نے تو آگے 13 تک چلا جاتا ہے تو اس لیے 11 تک یہ ok ہو جاتا ہے صحیح ہے 7 بالے پہ آج وہ دونوں آرہے ہیں اب اس کی wording دیکھیں ہم کیسے لکھیں گے کیونکہ ان دونوں کو بھی استعمال کرنا ہے تو set of even numbers from 4 to 10 آپ دیکھیں between کی بات نہیں ہو رہی from ہے کہ 4 سے شروع ہو رہے ہیں یعنی 4 بھی شامل ہے اور 10 تک جانا ہے یعنی دس بھی شامل ہے تو جب دونوں شامل ہوں تو پھر آپ نے from لکھ نا اور جب وہ دونوں شامل نہ ہوں تو کیا ہم کرتے ہیں پیچھے کرتے آرہے ہیں between کا لفظ یوز کرنا ہے اور 4 اور 10 کے درمیان تو دیکھیں 4 بھی ہے 6 بھی 8 بھی ہے 10 بھی تو یہ ہمارا ہوتے تو 4 اور 6 کے درمیان تو ہوتا ہی کوئی نہیں ہے even number ٹھیک ہے 2 پہ ڈیوائیڈ ہونے والا تو دیکھیں empty tabler form میں empty اور کیا لکھیں کہ set of even numbers between 4 پھر between آگیا کیونکہ یہاں پہ وہ نیچے لائن نہیں آئی اگلا پارٹ دیکھیں یہاں اور ان کے درمیان والا اگر کوئی ہے odd number تو وہ بھی لیکن 5 اور 7 کے درمیان تو کوئی odd number نہیں ہوتا لیکن چونکہ ان دونوں نے ہونا ہے تو tabler form میں یہ تو لکھیں گے set of odd numbers from 5 to 7 from یاد رکھنا ہے آگے چلیں x such that x belongs to o پھر odd number لیکن یہاں پہ کیا ہے x بڑا ہے اور برابر ہے 5 کے اور less than ہے 7 کے تو from 5 تو ہوگا لیکن between 7 یا ایسے کہ 7 سے چھوٹا تو ہم لکھیں گے set of odd integers from 5 5 سے شروع یعنی کہ 5 بھی involve خالو ہوگیا لیکن below 7 7 سے نیچے 7 نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں تو 7 سے نیچے 5 ہی صرف رہ جاتا ہے تو یہ صحیح ہے tabler form x i والا دیکھیں یہاں پہ کیا ہے natural numbers اور information یہ ہے کہ x میں 4 کو جمع کیا جائے تو 0 آجائے اب دیکھیں غور کریں تو ہمارے natural number کہاں سے شروع ہوتے ہیں 1 سے 1 یہاں لکھیں گے تو 1 اور 4 کتنا ہو جاتا ہے 5 0 کے برابر تو نہیں آئے 2 لکھیں نہیں آنا کیونکہ 6 ہو جانا 3 4 کچھ بھی یہاں number لکھیں گے answer کبھی 0 نہیں آسکتا تو جب کوئی بھی number نہیں تو جب اس کو tabler form میں لکھنا ہے تو empty set ہونا چاہیے باقی یہ ہے کہ descriptive form لکھنی ہے وہ سیدھی سیدھی لائن ہی لکھنی ہے جو اس نے یہاں کہا ہوا ہے set of natural numbers ہونے چاہیے where numbers satisfy جب equation کی بات آئے گی تو ہم کہیں کہ ایسے numbers جو equation کو satisfy کرتے ہیں جب بھی ایسی equation آئے تو ہم نے ہر دفعہ یہ لکھنا ہے where numbers satisfy x plus 4 is equal to 0 کہ ایسے numbers جو کو satisfy کرتے ہیں کوئی بھی رہائی نہیں ہمارے پاس تو اس طرح سے کر کے اس لکھنا ہے آگے 12 والا part دیکھیں اپنے یہ رکھنا ہے ریشنل numbers جو میں نے ابھی definition پیچھے پڑھائی تھی میں نے کہا تھا کہ under root 2 کے اوپر ہے 3 کے اوپر ہے 5 کے اوپر ہے ایسے under root لینا تو یہ سارے irrational ہوتے ہیں لیکن ایک ایسا under root لیا جائے 4 کا under root لیا جائے تو وہ ظاہر ایک proper 2 آ جات ہے answer تو یہ ریشنل ہوتے ہیں لیکن یہاں آپ دیکھیں وہ کہتا ایک ایسا number جس کا square لیں تو 2 آئے اب کون سا number ہے جس square لیں تو 2 آئے ایسے تو ہم پتا نہیں جل نا تو ہم کیا کریں گے under root لے دونوں طرف آگے پتا چل جائے تو پھر x کس کے برابر ہوگا 2 ka under root اور آپ کو میں نے بتایا کہ 2 ka under root ریشنل نہیں ہوتا irrational ہوتا ہے وہ q ڈیائش سے belong کرتا تو اس کا آنصر بھی empty set ہی آئے گا باقی sentence تو وہ ہی لکھنا set of rational numbers where numbers satisfied this equation جیسے پچھلے part میں کیا تھا ٹھیک ہے آگے چلیں r سے belong کرتا r کا مطلب کیا ہو گیا real numbers real number میں rational اور irrational دونوں آتے ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کے number آ جاتے ہیں صرف وہ نہیں آتے iota والے کیونکہ وہ imaginary ہوتے ہیں یہ real ہے لیکن information کیا ہے x برابر ہو x کے اپنے آپ کے برابر ہو تو یہ تو ہر number اپنے آپ کے برابر ہے ایک کس کے برابر ہے پانچ کس کے برابر ہے پانچ کے تو پھر یہ سارے ہی real numbers آ جائیں گے دیکھیں پہلے تو یہ لکھ دیں گے جو r set of real numbers where numbers satisfy جیسے ہم پیچھے لکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب اس کا tabler form لکھنا ہے تو سارے ہی real number آنے ہے تو اس کے لئے بس sentence ہی لکھنا پڑے گا set of all real numbers کیونکہ real number کا set بنائی ہے لکھ کے table کی form میں نہیں نہ بنایا تو پھر اس کو ایسے لکھتے ہیں پھر دیکھیں 14 والا یہ ظاہر ہے rational number سے belong کرتا ہے information یہ ہے کہ x minus x کے برابر ہو جیسے 5 جو ہے وہ کس کے برابر ہو minus 5 کے تو ظاہر ہے یہ بھی possible تو نہیں ہے 5 اور minus 5 تو نہیں برابر ہو سکتے تو یہ ظاہر ہے کوئی چیز نہیں آنی جو ایسی ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی اس کا سیٹ ہاں دیکھیں empty میں کہنے لگا تھا لیکن zero zero ایسی چیز zero کو فرق نہیں پڑتا zero کو چاہے پلاس میں لکھیں منس میں لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو zero آ سکتا بلکل صحیح ہے تو اس کے set کو خالی نہیں کہنا zero اس میں لکھنا ہے اور باقی تو وہی statement لکھنی ہے set of rational numbers where numbers satisfy this equation جو بھی equation اس دی بھی ہے اس کا پندرمہ part دیکھیں یہاں پہ بھی real numbers ہیں ٹھیک ہو گیا اور ساتھ یہ ہے کہ x جو ہے وہ اپنے آپ کے برابر نہ ہو اب یہ تو بظاہر again possible نہیں ہے کیونکہ ہر number اپنے آپ کے برابر تو ہوگا نا 5 5 کے برابر ہے 6 6 کے برابر ہے تو یہ خالی set آئے گا یہاں پھر وہی لکھیں set of real numbers where numbers satisfy this equation جو بھی اس نے دی ہوئی ہے اور last والا part دیکھیں یہ بھی real numbers ہیں اور information یہ ہے x belong نہیں کرتا یہ belong کی علامت ہے تو اوپر line لگا دیں تو belong نہیں کرتا does not belong to x does not belong to q q کیا تھا rational number تو ظاہر ہے جب rational نہیں ہے تو پھر irrational ہوگا پیچھے میں نے definition آپ کو پڑھائی کہ real میں یا rational ہوتے ہیں یا irrational ہوتے ہیں تو اگر وہ rational نہیں ہے تو irrational ہوں گے q ڈیش ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا tabular form لکھیں گے q ڈیش لکھ دیں گے کون سے ہیں irrational number اور یہاں پھر وہی set of real numbers where numbers satisfy this equation جو بھی اس نے دی ہوئی ہے question number 3 بڑا آسان سا simple سا لیکن سمجھ لیں اس کی logic which are finite and which are infinite کون سا finite ہے کون سا infinite ہے یہ میں شروع میں بتایا تھا بڑا مزی کا کام ہے اس کو چیک کرنا مثلا students of your class ظاہر ہے ان کو ہم گن سکتے ہیں کبھی لا تعداد تو نہیں ہو سکتے نا تو finite ہے اس کے بعد دوسرا ہے the set of all schools in پاکستان پاکستان کے اندر جتنے بھی schools ہیں یہ بھی finite ہے گنے جا سکتے ہیں 3 لاکھ ہیں 5 لاکھ ہیں ٹھیک ہے گنے جا سکتے ہیں number محدود ہیں the set of rational numbers بٹے میں جو لکھا جا سکتے between 3 and 10 میں نے آگے بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے کے ایک سوال میں کوئی سے دو number ہو جائیں تو ان کے درمیان بھی لا تعداد لا محدود infinite rational number بنتے ہیں کیونکہ rational number ہوتے ہیں over میں آپ لکھنا شروع کر دیں 1 1 1 2 1 3 تو یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں تک جا سکتے تو اس لیے یہ ہمیشہ جب بھی یہ بات کرے تو یہ لا محدود ہوتے ہیں تو اکثر یہ infinite ہی ہو جاتے ہیں پھر آگے چلیں the set of real numbers ریال number میں ریشنل دونوں ہیں between 0 and 1 اب 0 اور 1 کے درمیان لات عدد ہوں گے rational بھی irrational بھی تو اس لیے اس کو infinite ہی کہیں گے اگلا پار دیکھیں the set of rational between 0 and 1 یہ بھی again infinite ہیں rational irrational real یہ سارے infinite ہیں the set of whole numbers between 0 and 1 زائرہ finite zero or 1 کے درمیان فی ہوتا ہی کوئی نہیں ہے the set of all leaves of trees in پاکستان پاکستان میں جتنے بھی درہت ہیں ان کے پتے again ہیں تو بہت زیادہ لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ گھنے نہ جا سکتے ہیں پھر power set بنانا ہے natural numbers کا natural number آپ کو پتا ہے one سے لے تو یہ چلتے چلے جاتے ہیں natural number خود ہی infinite ہے تو جب اس کا power set بنائیں گے تو وہ اور بڑا بنے گا تو بھی infinite ہی ہوگا پھر 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 بھر بنائیں ABC تو صرف 3 numbers ہیں اور power set جب اس کا بنائیں گے تو 8 elements آئیں گے فائنائٹ ہی ہوگا گنا جا سکتا پھر یہ دیکھیں natural numbers اس نے دی 1 2 3 4 5 تو ظاہر ہے کہ ڈاٹ ڈاٹ لگے میں تو infinite ہے کیونکہ ڈاٹ ڈاٹ کے end آگے کہیں نہیں ہو رہا لیکن یہ جو سوال ہے اس میں ڈاٹ ڈاٹ تو ہے لیکن end ہو رہا ہے چاہے جتنی مرضی بڑی رقم ہے لیکن کہیں نہ کہیں end ہو گیا چاہے billion یا trillion میں جا کے ہوا ہے تو یہ finite ہی بننا ہے جس کو پڑے x size that x belong to r r سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ infinite کی طرف جائے گا لیکن ہے کیا x x again لیکن information یہ ہے x minus 16 کے برابر ہے تو ظاہر ہے اب again اس کا under root لیں تو یہ under root آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ minus 16 کا جب آپ under root لیتے ہیں تو 16 کا under root 4 آ جاتا ہے لیکن یہ minus ہے اس کا iota بن اندر ٹھیک ہے minus کا under root اور iota یہ complex نمبر ہوتا ہے وہ real نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے real کے اندر کیونکہ جب real ہے تو اگر خود امیجنری آگیا تو ریال نہیں ہے تو بارحال یہ فائنائٹ ہیں گنے جا سکتے پھر نمبر نہیں نکل نکل گا پھر فائنائٹ اور یہاں پہ کیا ہے کیوں سے belong کرتا اور information یہ ہے کہ zero اور one کے between تو بہت سارے ہو سکتے ہیں پیچھے میں نے بتایا آپ کو تو یہ ان فائنائٹ ہی بنے گا question number 4 یہاں اس نے یہ کہا write to proper subsets یہ بھی ہم پہ پیچھے پڑھ کے آئے میں پچھلی کلاسوں میں کہ اس کے subsets بنائیں a b c ہے نا تو ظاہر ہے proper subsets کون سے ہوتے ہیں جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں مثلا a کو لے کے لیدہ سے بنا دیں b کو ایک لیدہ سے بنا دیں تو سارے تو سارے تو دو دو بنا دیں بس صحیح ہے zero اور one کا بنان ہے تو zero کو لیدہ one کو لیدہ ٹھیک ہے اس سے چھوٹے پراپر کا مطلب ہمیشہ چھوٹے ہوتا ہے نیچرل نمبر سارے ہی ہیں ایک سے لے کے لاکھوں کروڑوں تک تو ان میں سے کوئی نمبر لے لیں ایک دو تین ایک مینے لے لیا ایک دو تین چار پانچ کمبینیشن لے لیا کوئی بھی ہو سکتے پیچھے کچھ اور ہو سکتا ہے بک کے پیچھے آپ کچھ اور بنائیں گے کیونکہ اس میں بہت جتنی گنتی ہے اس کو بٹا بنا جا سکتا ہے سارے تو نیچرل نمبر کا ایک سیٹ وہ اسی میں سے نکلا ہے اور جو نمبر جس میں آجاتا وہ بھی اسی میں سے نکلا ہے لیکن اس کی جگہ ایک نمبر کو لے بنا سکتے ہیں اور جو ہمارا ریل نمبر سیٹ ہے ریل نمبر میں آپ کو یاد ہے کہ اس میں ریشنل اور اررشنل دونوں آتے ہیں تو ریشنل کا ایک سیٹ اس کو دے دیں ایک اررشنل یعنی یو ڈیش کا دے دیں زی ہول نمبر یہ سارے اسی کے اندر سے آتے ہیں تو وہ سارے اس کو لکھے جا سکتے ہیں پھر اس نے ہول نمبر کا کہا ہو ہے تو ہول نمبر میں کوئی بھی لے لیں گے ای ون اور آرڈ لیدھ لکھ دیں ٹھیک ہے آرڈ میں لکھا ہے پھر 0 1 2 لکھ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور پھر ریشنل نمبر ہیں لیکن کون سے جو دو اور دو کے برابر بھی ہے اور 0 سے بڑھا ہے تو 0 سے بڑھا 1 ہو سکتا ہے 2 کو بھی involve کرنا ہے تو 1 کا لیدہ بنا دیں 2 کا لیدہ بنا دیں چلیں جی question 5 simple سوال ہے is there any set کوئی ایک ایسا set ہے which has no proper subset جس کا کوئی بھی proper subset ہے جس کا کوئی subset بنتا ہی نہیں ہے یعنی اس سے چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ دیکھیں اگر empty set ہو ہمارے پاس اور کہا جائے اس کے بنائے proper subset تو ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ خود سب سے چھوٹ ہے تو ہم کہیں کہ ہم ایس ہوتا ہے اور وہ کون ہے empty set ہے ایسے کار کے کوئی بھی proper subset نہیں بن سکتا question 6 پہ آئے کہتا what is the difference between these two بڑے مزے کی چیز ہے یہ دیکھیں bracket پہ غور کرنا یہ double bracket ہے یہ single bracket سنگل bracket کا مطلب یہ ہے سیٹ کی bracket تو اس کے اندر دو element موجود ہے a اور b لیکن یہاں دیکھیں باہر والی bracket سیٹ کی ہے لیکن اندر bracket بتا رہی ہے اندر بھی a b بھی set بنائے ہوئے تو set کا جب set بنائے ہے تو یہ اندر چیز ایک element ہوتا کنسیڈر ہوگا کیونکہ اس کو بھی ہم نے باندھ آوا ہے تو یہ ایک چیز بن گئی ہے تو difference یہ ہے کہ اس میں دو elements ہیں اس میں ایک element ہے set a b has two elements a and b اور دوسرے میں لکھیں گے while یہ only one element ہے یہ والا جو اندر چیز ہے ایسے کر لکھ one two اور two one برابر اس نے کہا ہو ہے برابر ہے دیکھیں اس میں بھی دو element ہے آگے پیچھے ہو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے true ہے برابر ہے پھر کہتا ہے five یہ جو علامت ہے اس کی subset کی علامت ہے یہ یاد رکھیں کہ five جو empty set ہے وہ sub کا subset ہوتا یہ صحیح ہے یہ اکی ہے اور پھر کہتا ہے یہ جو element ہے وہ subset ہے اس کا نہیں کیونکہ دیکھیں یہ جو set ہے اس کے اندر یہ element ہے اور اس element کو بھی رسیاں بنی ہوئی ہیں تو کیا یہ رسیاں بندی ہوئی یہاں آئی ہیں نہیں کیونکہ یہ جو bracket ہیں یہ صرف set کی ہیں یہ element ہمارا ازاد ہے یہ ازاد نہیں ہے تو یہ اے اس کا subset نہیں ہے اس کا element نہیں ہے یہاں پہ اسی طرح یہاں ہے یہ کہتا ہے یہ اس کا رکن ہے یہ کیونکہ رکن ہونا element ہونا یہ ہے یہ چیز اس set کا یہ دیکھ نا یہ لائن ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اندر یہ چیز مجود ہے تو یہ چیز ہی تو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے تو بلکل ٹھیک ہے یہ true ہے پھر وہ کہہ رہے ہے کہ اے اس کا حصہ ہے نہیں کیونکہ اس کا حصہ کیا ہے بریکٹ والی چیز یہ جب ہم نے اوپر بات کی ہے تو یہ بھی فالس ہوگی تو فائی اس کا element ہے کیونکہ element کی نشانی ہے تو فائی اس کا element نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر فائی کا set تو تو n کیا ہوتا ہے اس میں number of elements کتنے ہیں کتنے رکن ہیں اس میں کوئی نہیں آنا تو دیکھیں power میں 0 لگائی ہے کسی بھی چیز کی 0 power کا مطلب 1 ہوتی ہے تو اس کے کتنے power set بنیں 1 element کتنے ہوں 1 اب دیکھیں یہ والا ہے 0 1 تو 2 2 power 2 کریں تو 4 یعنی جب اس کا power set بنائے جائے گا تو اس میں کتنے element ہوں گے 4 اس طرح یہ دیکھیں اس set کے اندر 7 element ہے تو 2 کی power 7 کر کے calculator میں چیک کریں 128 answer آئے گا یہ کیا بتائے کہ جب power set بنایا جائے گا تو power set کے a b c نظر آ رہے لیکن دو element ہے کیونکہ a الیدہ ہے اور b c کو گرن لگا کے کپڑا باندھا ہو ہے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہو ہے تو یہ ایک چیز کنسیڈر ہوگی جیسے شادی جب ہو جاتی ہے لڑکا لڑکا پہلے لڑکا ایک لڑکا identity ہے لڑکی لڑکا 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 مریج ہو جاتی ہے تو دونوں یک جان یک کالب ہوتے ہیں تو دونوں کو سمجھیں کہ ہم نے شادی کرا دیا تا وہ ایک چیز کنسیڈر ہو رہے ہیں تو یہ ایک ہے تو دو elements ہیں تو 2 کی power 2 جائے 4 ہو جائے 4 element اور پارٹ اس میں بھی دیکھیں جوڑے بنے شادی شدہ جوڑے ہیں تو کتنے ہیں 1 2 3 تو 2 کی power 3 کتنا ہو جائے 8 ہو جائے 9 شاید یہ پارٹ سیٹ بنانا ہے 9 اور 11 دو elements ہیں جتنے بھی سب سیٹ بن سکھیں سب کو بنانا ہوتا اور ان کو ایک سیٹ 9 کو لیدہ 11 کو لیدہ 9 اور 11 کو اکٹھا اس کے علاوہ نہیں بن سکتے تو بریکٹن لگا دیں تو یہ کیا بن گیا power set یہ ذرا دھیان سے کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں 4 elements ہیں پہلے سٹارٹ ہو ہی کریں ہالی set سے empty پھر پلس کو لیدہ مائنس کو لیدہ اور آگے تینوں کو کرنا ہے دیکھیں پلس کے ساتھ مائنس پلس کے ساتھ ملٹیپلائے پلس کے ساتھ ڈیوائیڈ جب پلس کے ساتھ سارے ہو جائیں پھر مائنس سے آگے کی طرف چلیں مائنس سے ملٹیپلائے مائنس سے ڈیوائیڈ پھر ملٹیپلائے سے آگے چلیں دیکھیں ایسے کر کے ہم یہاں تک پہنچ جائیں دو دو کا کمبینیشن ڈیوائیڈ پہلے تین کو لے لیں پلس مائنس ملٹیپلائے دیکھیں پلس مائنس ملٹیپلائے اب پلس مائنس کو فکس رکھ رکھا نہیں پلس مائنس ڈیوائیڈ پلس مائنس ملٹیپلائے ڈیوائیڈ لیکن ایک یہ بھی بنتا ہے کہ پلس کے ساتھ مائنس کو چھوڑ دیں ٹھیک مائنس کو چھوڑ کے پلس ملٹیپلائے ڈیوائیڈ وہ بھی کھلے اور یہ جب بنا لے تو یہ غور کر لینا کہ یہ 16 بنے آ کے نہیں چار ویلیو تھی دو کی پاور 4 16 تو 16 بننے چاہیے پھر یہ اس نے ایک سیٹ بنایا بڑا مزے کہ سیٹ تو ہے لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہے ایمٹی سیٹ کا ایک سیٹ ہے ایمٹی تو ایک تو ظاہر ہے پھر ایمٹی نے تو آنا ہی آنا ہے اور پھر ایک جو اپنا ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں ایک دفعہ ایمٹی سیٹ سے سٹارٹ لیں پھر ایک علیدہ سے لکھیں پھر یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کا علیدہ سے ایک سیٹ بنائیں ٹھیک ہو گیا اور پھر ایک دفعہ دونوں کا چیزیں ہوں تو چار ایلیمنٹ بنیں گے ایک دو تین چار تو یہ بن گئے صحیح ہو گیا لاسٹ والا یہاں یہ بتانا ہے کہ کون کون سے اپس میں ایک ہیں اور کون کون کے صرف ایک 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 دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ای بی سی ہے یہ وان وان کی کورسپانڈنس ہو سکتی ہے اس میں بھی تین ایلیمنٹ ہے اس میں بھی تین ہے سوری نہیں 0 سے لیکن 9 تک جائیں گے کیونکہ 0 سے جب start کریں گ گھن تو 9 تک جائیں گے تو 10 نمبر پورے ہو جائیں گے اور یہ بھی تو تھرڈ والے کو دیکھیں یہاں اس نے کہا set of angles of quadrilateral ABCD ABCD ہے تو چار سائیڈے ہیں تو چار سائیڈوں کے چار کونے بنتے ہیں تو چار کونے بنیں تو چار angle ہوں گے تو اس کے اندر چار angle ہیں اور دوسری چیز کہی ہے اس سائیڈ of same quadrilateral وہ ہی quadrilateral ہے لیکن اس کی سائیڈیں لینی ہے تو سائیڈیں بھی تو چار ہی ہوتی ہیں چار سائیڈیں چار اس کے angle لیکن ظاہر ہے کہ یہ برابر نہیں ہے angle ہوتا ہے اور سائیڈ سائیڈ ہوتی ہے دونوں میں فرق ہے تو اس لئے ایکویلنٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن equal نہیں ہو سکتے سائیڈ آف hexagon hexagon چھ سائیڈوں والی ہے تو چھ سائیڈیں ہیں سات اس نے چھ angle کہا ہے لیکن ایکویل نہیں برابر نہیں ہے اس کو چیک کریں ایک دو تین چار ہے دو چار چھ آٹ ہے یہ بھی سو ان سو ان جا رہا ہے تو ان کو equal محدود دن ہے تو ایکسرسائز فنیش ہو گئی ہے چلیں جی بچوں اللہ حافظ